شیخ صاحب آئین جے بابر ایک بہت مشہور امریکن سائنٹسٹ بھی ہے فلوسفر بھی ہے اس کی ایک کتاب چپی تھی دو ہزار میں اس کا نام تھا کہ ون سائنس میٹس ریلیجن اور اس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ سائنس اور ریلیجن کے ڈسکورس میں بنیادی طور پر چار پوزیشن ہیں جو لوگ لیتے ہیں ایک پوزیشن جو ہے وہ کنفلکٹ کی ہے کہ ان میں آپس میں تصادم ہے دوسری جو پوزیشن ہے وہ انڈیپینڈنس کی ہے جو بہت سے لوگ اس کو اجاگر کرتے ہیں سٹیفن جے گولڈ ایک بہت مشہور وہاں کے سائنٹسٹ ہیں ان کا ایک نظریہ آئے وہ کہتے ہیں نوما نون اوور لیپنگ میجسٹیریم کہ ان کے درمیان آپس میں کوئی رب نہیں ہے ان دونوں کے میجسٹیریم بلکل الگ الگ تو پہلی پوزیشن جو ہے وہ کنفلکٹ کی ہے دوسری انڈیپینڈنس کی ہے تیسری ڈائلوگ کی ہے اور چوتھی انٹیگریشن کی ہے تو ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کے بارے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے ڈائلوگ کے قائل تھے اور جو ہمارے اب اگلے مقرر ہیں پروفیسر عبدالماجد صاحب یہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کاللیج ماں سہرہ میں اسوسیئیٹ پروفیسر ہیں زولوجی کے اور بہت سالوں سے وہاں پر یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے ایک ادارہ بھی وہاں بنایا ہوا ہے اور نسبتاً ایک چھوٹے شہر میں رہنے کے باوجود تقریباً ہر سال ایک کانفرنس منقد کرتے ہیں اور بہت سے قابل قدر مقررین کو وہاں پر دعوت دیتے ہیں تو میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر عبدالماجد صاحب کو کہ بہت اختصاد کے ساتھ اپنی کچھ تاثرات بیان کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ میں بیس بائیس سال بعد قرآن ایڈیٹوریم میں آپ کے سامنے آپ بڑے بڑے انٹیلیکچولز اور سکالرز کی دیدار کے لیے اور ان سے استفادہ کے لیے منصرہ سے حاضر ہوا ہوں میں چونکہ بالو جی کا سٹوڈنٹ ہوں میں پچھلے بیس سال سے زوالوجی بائلوجی جو ہے پوسکلیج ویڈ کالج میں اور اس طرح آزارہ یونسٹی میں بھی ہمارا تعلقے فارن میں بھی امریکہ وغیرہ میں پانچھے دفعہ میں مذہب سائنس کے حوالے سے انٹرنیشنل جو کانفرنس ہوئے ہیں ان میں شرکت کیے تو مجھے بڑا اچھا لگا جب دو آزار ایک میں میں فیلیڈلفیا گیا اور جب میں نے قرآن ایک پرسپیکٹیو جو ہے کائنات کے حوالے سے اور سائنس کے حوالے سے بیان کیا تو میری حیرت کی انتہار نہ رہی جب ایک ڈبل پی ایڈی سٹیسی ایک نے کہا کہ عبدال میرا عبدالماجد نام ہے تو دے ور کالنگ میں فسٹ نیم فسٹ نیم جو ہے عبدال دو یو تنگ دیس فیکٹس آر اور دیس تنگز آر ان قرآن تو انہیں شک ہوا جب میں نے قرآن کی سالہ سات سو آیات کا والا بھی دیا سیون ففٹی ور سے یو سے زیادہ جو ہے جو فینامین آف نیچر یا سائنس کے حوالے سے ہیں اور جب میں نے ارائبک ٹیکسٹ پڑا جو کہ انہی ڈاکٹر سار عمد صاحب رحمت اللہ علیہ اور اس طرح کے مولانا زائد الراشتی صاحب اور ملانتکی عثمانی صاحب اور شیخ صرفان صفطر صاحب حمد اللہ علیہ سے ہم نے دورہ تفاصیر بھی کیے تو میرے والد صاحب خود بھی جو ہے مولانا یا غلام غصص عروی صاحب کے شاگردیں تو بہرحال ان نظرات کی جب میں نے ارائبک ٹیکسٹ سے قرآن کی آیات پڑی تو وہ حیران اور کہنے لگے ونڈرفل دیس ٹھنگز آر ان قرآن اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم تک پہنچائیں کہ یہ باتیں جو ہے قرآن میں موجود ہیں اور ہمیں علم ہی نہیں ہے تو بہرحال اس کے بعد ہم نے زیادہ سسٹیمیٹک انداز سے اس پر اسلام سائنس کے حوالے سے اور قرآن سائنس کے حوالے سے کام کیا اگرچہ بہت ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں لیکن بہرحال ان کانفرنسوں میں قرآن کا نکتہ نظر اور انٹر فیت کے حوالے سے اور اسی طرح باقی کچھ چیزیں جو ہمیں بیان کرنے کا موقع ملا اور پیس کے حوالے سے نائن الیون کے بعد خصوصا تو ہم آپ کی اتنے نیک لوگوں کی موجودگی میں اور اتنے سکالرتی موجودگی میں میں اپنی بے بزاعتی اور کم علمی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے آپ کے سامنے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ایسی تفیق عطا فرمائے ویسا میں بنا دے ویسا علم اور اس کو آگے پھلانے کی جیسا وہ چاہتا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کا جو نکتہ نظر ہے اور اسلام کے حوالے سے جو ڈسٹارشنز ہیں اور جو غلط فہمیاں ہیں میں خود جو ہے آپ احران ہوں گے آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ میں نے جب پیس کے حوالے سے کہا کہ ڈاکٹ صاحب زیادہ جو ہے باہر اور آپ صاحب ادرات کئی گئے ہوں گے میں نے جب کہا کہ دیکھیں قرآن اور اسلام جو ہے اس کا روٹ ورڈی پیس ہے اسلام اور ایمان کا روٹ ورڈی جو ہے امن اور سلامہ ہے اور اس پر جب میسیج آف اسلام میں وہاں بیان کر رہا تھا یہ 2002 اور 2004 اور 5 کی بات ہے تو آپ احران ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات اور جب انہوں نے کہا پرافٹ آف اسلام کا کیا میسیج ہے تو میں نے کہا پرافٹ آف اسلام کا میسیج یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور تو جب میں نے یہ بات کی تو احران ہو گئے کہنے لگے ہمیں تو اسلام کا میسیج کچھ اور بتایا گیا تھا یہ ڈسٹارشن ہے اور یہ میس انڈرسٹیننگ ان تک اور ڈسٹارٹ فارم میں انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ آیت جو ہے یہ میں صحیح کہتا ہوں انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جو آیت ہے صرف یہ ان تک کہ جی آپ نکلیں اور کافروں کے جوڑوں میں اور ان کے گردنوں کو اڑائیں یہ ان تک جو ہے بات صرف ان کے ذہن میں کہنے ہمارے ذہن میں تو قرآن کا یہ میسیج ہے میں نے کہا نو یہ تو ایبسولوٹ بھی نہیں ہے یہ خاص کانٹیکس میں ہے اور یہ تو کسی کتاب میں ایسے نہیں ہے کہ جب آپ نکلیں کسی جگہ جو ہے لڑائی میں تو کسی کتاب نے چاہے وید ہے چاہے بائیبل ہے یا کسی اور میں کہ نہیں کہا کہ جی آپ آتھ باندھ لیں اور دوسرے جو ہے آپ کو مارے ہیں یہ اس حالت میں حالت جنگ کی اس حالت میں کہا گیا ہے تو بھرحال میری ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی ڈسٹارشن ہے اور تھی اور ہے اور قرآن سائنس کے حوالے سے اسلام سائنس کے حوالے سے جو بڑی زبردست جو ہے فور فل ٹاک جو ہے ڈاکٹر سائیبان نے فرمائی ہے تو میں تو اس حوالے سے یہ روح اور لائف کے حوالے سے ان عظرات سے بات کروں گا بھی تو صرف سامنے رکھ رہا ہوں کہ جی ہم کیسے جو ہے وہ پرو کریں اور کیسے جو ہے ثابت کریں ایک وقت ہوگا ہو جائے گا لیکن ہمارا یہ بات ہے کہ لائف تو موجود ہوتی ہے ون ٹونٹی ڈیز میں یا فرس ڈیز سے بھی لائف جو ہے سپرم اور اوم جب مل رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی دیار لائف اور پھر جب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں مراجیکل سٹیجز میں دیار لیونگ اور پھر ہم کیسے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فورٹی ٹو ڈیز کی بھی حدیث میں کہا ہے اور چار مہینوں کا تین چلوں کا بھی کہا ہے تو ان میں جو ہے یہ جو سپیرت ہے یا سہول ہے سہول جو ہے سیننم ٹو لائف ہے یا یہ ہے کہ اس سے ہائر ہے اور سپیرت جو ہے اس سے زیادہ ہائر ہے جس کو روح ربانی یا روح رحمانی کا آئے تو اس کو ہم کیسے جو ہے اپنے سٹوڈنٹس کے خصوصاً سائنٹس کے سٹوڈنٹس روالوجی کے سٹوڈنٹس ان کو جو ہے ہم کر سکیں مطمئن جو ہے کہ کیسے جو ہے ہم اس کو جسٹیفائے کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے میں ڈاک صاحب سے جو ہے وہ بعد میں انشاءاللہ بات کروں گا باقی اور بہت سی چیزیں یہ ہیں بہرحال میں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے اور اس حوالے سے انشاءاللہ والکریم ان حضرات سے رابطہ رہے گا اور یہ ہے کہ ہم بھی اس حوالے سے تھوڑا سا کام کر رہے ہیں لیکن بہت زیادہ تھوڑا ہے ہم بہت زیادہ یعنی کم حمد بھی ہیں اور کم علم بھی ہیں اور یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے ریسورسز کی بھی بہت زیادہ کمی ہے لیکن بہرحال اللہ رب العزت کے آن تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں اسی حال میں ڈاکٹر اسرارمان صاحب رحمہ اللہ ان سے ہم نے بہت زیادہ سیکھا میں ان کے ساتھ بہت آٹھ دس سال بارہ سال رہا بھی ہوں اور قائدہ ازمین مونسٹی میں ہمیں شرف حاصل ہوا ان کی مذبانی کے بھی منصرہ میں بھی یہاں بھی جو ہے بہرحال یہ ہے کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں رائے راست پر استقامت عطا فرماتے ہوئے دین پر ثابت قدمی اور اللہ ہمیں اللہ امیدنا وحد بنا اس حوالے سے ہمیں بھی ادایت پر رکھے اور ہمارے ذریعے سے جو ہے خیری خیر پھلائے اور ادایت کو پھلائے اور میں دوبارہ جو ہے اپنی انجمن خدام القرآن اور ڈاکٹر رب ساریمن صاحب اور باقی ڈاکٹر منور انیس صاحب کا اور رشید ارشد صاحب کا اور باقی ساری تنظیم کے رفقہ اور انجمن کے ممران کا شکر گزار انہوں نے اتنے زبردست پروگرام کر رہے ہیں اور یہ نخل تناور پورے پاکستان میں قرآن اکیڈمیوں کا میں اسی وساطہ سے ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا راستے پر میں کل جب دند میں ہم آ رہے تھے تو میں نے کہا کاش اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ازارہ میں عیبت عباد یا منصر میں ہم بھی قرآن اکیڈمی جو ہے اس حوالے سے وہاں بھی ایک پودہ لگ جائے اور یہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے ریسورسز نہیں ہیں لیکن بعد وہی اللہ کی قدرت کی ہے اور اللہ کی کبریائی کی ہے کہ وہ ہمیں توفیق اطا فرمائے اسی کے آتھ میں بے یادے کل خیر ہے تو میں ایک دفعہ پھر شکریہ کے ساتھ جو ہے اور اس بات پر لیکن انہیں موقع اطا فرمایا آپ سب کے سامنے آزر ہونے کا اور آپ سب سے جو ہے وہ بالمشافہ جو ہے بات چیت کرنے کا اللہ ان سب کو اور جو عذرات اس میں تعاون کر رہے ہیں جزائے خیر اطا فرمائے اور یہ کہ ہمیں صحیح معنی میں اسلام کی پکچر جو ہے پوری دنیا میں اور اپنے لیے بھی جو ہے وہ صحیح معنی میں پہنچانے کی توفیق اطا فرمائے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالم